اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے جا رہا ہوں فری یونیورسٹی آف بوزن بلزانوں کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو اس یونیورسٹی کی رینکنگ بتا دوں اس کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹاپ پوزیشنز کے اوپر یہاں پہ دیکھیں انہوں نے بتایا ہوا ہے دا ورل یونیورسٹی رینکنگ کے اندر یہ 351 سے لے کے 400 کے درمیان آتی ہے اسی طرح اگر ہم کئو ایس ورل یونیورسٹی رینکنگ کو دیکھ لیں تو اس کے اندر یہ 641 سے 650 کے درمیان آتی ہے ابھی ہم بیک چلتے ہیں یہاں پہ آپ نیچے ہیں تو یہاں پہ جہاں لکھا ہوا ہے اپلائی آن لائن آپ اس کے اوپر کلک کریں یہاں پہ اب آپ سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آ جائیں اور یہاں پہ آپ کلک کریں جہاں پہ لکھا ہوا ہے انٹرنیشنل ڈگری سیکنگ اپلیکنٹس اس کے اوپر آپ کلک کریں اب اس پیج کے اوپر آپ کو یہ تمام ڈگریز بتا رہا ہے جو یہ آفر کر رہے ہیں انٹرنیشنل یعنی کہ اٹیلین کے علاوہ دوسری لینگوڈیز کے اندر بھی یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ایک تو بتایا ہوا ہے ٹرائی لینگوڈ بیچلر پروگرامز اس کا مطلب ہے یہ جتنی بھی ڈگریز ہیں ان کے اندر آپ کو تین لینگوڈیز آنی چاہیے ایک تو اٹیلین ہو گئی دوسری جو ہیں ٹو لینگوڈیز کوئی بھی ہو سکتی ہیں جرمن ہو سکتی ہے فرنچ ہو سکتی ہے جیسے جرمن ہو سکتی ہے اور ڈچ ہو سکتی ہے دیکھیں یہ جتنی بھی سٹڈیز ہیں یہ تین لینگوڈیز میں ہوں گی بیچلر کی اسی کے بعد آپ یہ والی ڈگریز دیکھ لیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹرائی لینگوڈ ماسٹر پروگرامز یہ بھی تین لینگوڈیز کے اندر سارے پروگرام ہو رہے ہیں اس کے بعد نیچے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے انگلیش تارٹ ماسٹر پروگرامز صرف جو ماسٹر پروگرامز ہیں وہ ٹوٹلی ایک لینگوڈیز میں ہو رہے ہیں اور وہ ہے انگلیش یہاں پہ انہوں نے اس کی لیسٹ بتائی ہوئی ہے آپ نے زاہرہ اسی کے اندر ایڈمیشن لینے ہیں تو اس کے اندر آپ نے ہر پروگرام کو کھول کے اوپن کرنا ہے اور اس کے اندر دیکھنا ہے سب سے پہلے سیرز کتنی ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے سپیشلی نون ای یو سٹوڈنٹس جیسے آپ یہاں پہ اگر کلک کرتے ہیں انٹرپنیوشیپ اینڈ اینوویشن اس کو اوپن کریں نیچے آئیں تو یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ بتایا ہویا ہے کہ نون ای یو سٹوڈنٹس کے لیے صرف یہاں پہ فائف سیٹس ہیں نیچے انہوں نے اس کی فی بھی آپ کو بتائی ہوئی ہے 1350 almost ہر پروگرام کی فی جو ہے وہ اتنی ہی ہے ایک سال کی ابھی میں واپس بیک چلتا ہوں اور میں کسی اور پروگرام کو کھول لیتا ہوں جیسے فرض کیا میں یہاں پہ یہ پروگرام کو دیکھ لیتا ہوں انوائرمنٹل منیجمنٹ کو تو اس کے اندر بھی آپ سکرول ڈاؤن کر کے نیچے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے لکھا اس کی فائف سیٹس ہیں نون ای یو کے لیے اور اس کی بھی انہوں نے فی بتائی ہوئی ہے اب میں پھر بیک چلتا ہوں اور اس کو چیک کرتا ہوں کمپیوٹنگ فار ڈیٹا سائنس یہاں پہ دیکھیں انہوں نے اس کی جو سیٹس ہیں وہ ٹونٹی بتائی ہوئی ہیں نون ای یو سٹوڈنٹس کے لیے نورملی جہاں پہ پرائیوٹ یونیورسٹی ہوتی ہے اور اس کی فی بھی اپلیکیشن فی بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ کافی کم سٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس لیے اگر آپ یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا چانس ہے کہ یہاں پہ آپ کا اڈمیشن ہو سکتا ہے ابھی میں دوبارہ واپس چلتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جہاں پہ لکھا ہوا ہے انفرمیشن فار نون ای یو سٹیزن لیونگ ابراؤڈ آپ اس کے اوپر کلک کریں جہاں پہ دیکھیں انہوں نے آپ کو طریقہ کا اور اس کا بتایا ہوا ہے کہ جی سب سے پہلے تو آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے اپلائی جو کرنے کا طریقہ ہے کسی بھی ڈیگری کے اندر ماسٹر لیول کے اوپر یا کسی بھی لیول کے اوپر وہ سب کا سیم ہی ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے جب آپ اون لائن اپلائی کریں گے تو وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو چیک کریں گے اگر وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو چیک کر کے اوکے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ایڈمیشن دے رہے ہیں اس کی آپ نے 50 یورو اپلیکیشن فی پے کرنی ہے اس کے بعد جب آپ کو اوکے کر دیں گے پھر آپ نے یونیورس اٹلی کی سائیڈ پہ جا کے پرینڈولمنٹ کر لینی ہے اس طرح جب آپ پرینڈولمنٹ کریں گے تو ہم ایسی کو بتا دیں گے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن دے رہے ہیں اس کو آپ ویزا جاری کر دیں اس طرح آپ اپنے ویزے کے پروسس کو شروع کر دیں گے ابھی میں واپس بیک چلتا ہوں اور آپ کو اس کی سکولرشپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں انہوں نے آپ کو سکولرشپ کا بتایا سکولرشپ اینڈ فائنینشل ایڈ کہ جی آپ کی جو سکولرشپ ہوگی وہ 1400 سے لے کے 5800 کے درمیان ہوگی وہ یہ ڈپینڈ کر رہا ہے آپ کی انکم جتنی آپ کی انکم کم ہوگی اتنی آپ کو سکولرشپ زیادہ ملے گی فرض کیا اگر آپ کی جو انکم ہے 12500 سے کم ہے تو آپ کو فل سکولرشپ ملے گی لیکن اگر آپ کی جو انکم ہے 12500 سے لے کے 25000 تک ہوگی تو پھر آپ کو آدھی سکولرشپ ملے گی بیسیکلی پورے اٹلی کے اندر یہی رول ہے سکولرشپ دینے کا جو اٹریجنل سکولرشپ ہے اور دوسری انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوئے میریٹ سکولرشپ ہے اگر آپ کے 27 ہوں گے آؤٹ آف 30 تو آپ کو میریٹ سکولرشپ بھی مل سکتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے 90% مارکس ہوں گے بیچلر کے اندر پھر اس کے بعد تیسری انہوں نے سکولرشپ آپ کو سکولرشپ ہے وہ یہی والی ہے جس کو بولتے ہیں ریجنل سکولرشپ ابھی میں آپ کو اس کی ایک اور بھی چیز بتا دیتا ہوں سٹوڈنٹس یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے آپ کو بتایا ہوئے ایک اور پیج کے اوپر ٹویشن فی سکولرشپ اینڈ اکاموڈیشن یہ جو آپ نے ٹویشن فی پے کرنی ہے وہ 1360 ہے جو آپ نے ٹو انسٹالمنٹ کے اندر پے کرنی ہے اور انہوں نے آپ کو سکولرشپ کے بارے میں بتایا ہوئے جو میں نے آپ کو ابھی سکولرشپ کا بتایا تھا کہ جو نون ایو سیٹیزنز ہیں وہ اس ریجنل سکولرشپ کے اندر تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر وہ اس صوبے کے اندر ایک سال سے زیادہ رہ رہے ہیں یعنی کہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو اپنی ایک سال کی ٹوٹل فی بھی پے کرنی ہے یہ والی 1360 اور ساتھ آپ کو جو آپ کا سیون تھاؤزنڈ یورو ہے وہ بھی آپ نے لے کے جانے ہیں جب آپ نیکسٹ یئر کے اندر جائیں گے تو تب آپ اس ریجنل سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو جو نیکسٹ یئر آئے گا اس کے اندر آپ کی 1360 یہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کو سکس تھاؤزنڈ یورو بھی ملے گا فائیف تھاؤزنڈ سے سکس تھاؤزنڈ اس کے لیے آپ نے دوبارہ مین پیج کے اوپر آیا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے apply now اس کے اوپر کلک کریں یہاں پہ آپ جہاں پہ لکھا ہوا ہے نیچے آئیں نیچے آنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے apply online اس کے اوپر کلک کریں اور میں آپ کو اس کی انٹری رکوائرمنٹ کا بتا دوں انٹری رکوائرمنٹ اس کی سیم ہوئی ہے جو ہر یونیورسٹی کی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہے آپ کو بیچلر کی ڈگری بیچلر کی ٹرانسکیپٹ انگلش پروفیشنسی سیٹیفکیٹ ریکومنڈیشن لیٹر موٹیویشن لیٹر بس یہ چیزیں آپ کو چاہیے جو آپ کو نارمل ہر یونیورسٹی کیلئے چاہیے ہوتی ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اندر اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کرتا ہوں آپ یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ لکھا ہوا ہے create your account ابھی میں اس کو فیل کرتا ہوں پھر میں آپ کو next بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ نے اپنا first name لکھنا ہے last name لکھنا ہے جس کو family name بھی بولتے ہیں یہاں پہ date of birth یہاں پہ email address آپ نے دونوں جگہوں پہ اپنا password لکھنا ہے password لکھنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ نے tick کرنا ہے اور یہاں پہ create your account کے اوپر کلک کر دینا ہے ابھی آپ نے اس پیج کو فیل کرنا ہے یہاں پہ نے لکھا ہوا ہے personal data یہاں پہ دیکھیں personal data کے اندر آپ نے first name last name اس کو سرنیم بھی بولتے ہیں اس کے بعد gender اس کے بعد birth city اس کے بعد birth province date of birth email address birth state یعنی کہ country nationality دونوں جگہوں پہ same ہی آئے گی آپ کی اس کے بعد second nationality اگر کوئی ہے تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد applicant type آپ نے second کو select کر لینا ہے applicant with non-European citizenship resident in a country different from Italy اس کو select کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے current address یعنی کہ province city street number پھر یہاں پہ phone number zip number اور یہاں پہ country state اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی photo کو upload کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے passport کو یڈی card کو upload کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے یہاں پہ passport اور یڈی card کی expiry date لکھتے نہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ save کے button پہ کلک کر دینا ہے یہ چیزیں باپ کی save ہو گئی ہیں ابھی آپ نے اوپر آکے یہاں پہ جہاں لکھا ہویا ہے create manage application آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے وہ یہاں پہ create a new application آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بیشلر کے جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں وہ three languages آپ کو اس میں آنی چاہیے italian german اور french اس طرح کر کے وہ تین languages ہیں اسی طرح جو master کے program وہ بھی three languages میں ہو رہے ہیں لیکن کئی جو ہیں master کے program صرف english کے اندر بھی ہو رہے ہیں تو ابھی میں یہاں پہ master کو select کرتا ہوں تو یہاں سے پھر میں نے program کو select کرنا ہے جو مجھے پتا ہے کہ صرف english کے اندر ہو رہے ہیں اور میں وہاں پہ check کیا تھا master in computing for data science یہ صرف english کے اندر ہو رہے ہیں تو میں نے اس کو select کیا یہاں پہ دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ وہ 7 may 2024 ہے اور اس کی 50 euro اس کی application fee ہے اب یہ آپ نے یہاں پہ click کرنے جہاں لکھا ہے pay now اس کے بعد آپ نے click کر دینا ہے e page کے اوپر یہاں پہ آپ یہاں پہ اوانتی پہ کلک کریں یہاں پہ آپ دوبارہ اس کے اوپر کلک کریں اب آپ دوبارہ اوانتی پہ کلک کریں اور یہاں پہ نیچے آپ نے یہاں پہ اپنا email ڈریس لکھنا ہے یہاں پہ اپنا email ڈریس لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ confirm pagamento اس کے اوپر یہاں پہ آپ نے یہاں پہ email لکھ ہے اس کے اوپر کلک کریں یہاں پہ آپ continue یہاں پہ آپ نے اوپر اس کو debit credit card کو چوز کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نام credit card number اس کے جو پیچھے code لکھا ہوتا ہے وہ جہاں پہ لکھ لکھ کے آپ نے یہاں پہ continue پہ کلک کر دینا ہے اس طرح آپ اس university کے اندر apply کر سکتے سکتے